اسلام علیکم جی جی کون بات کریں گے کہاں سے اسلام علیکم جی والیکم اسلام عام آدمی پہچان چکا ہے کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی گربت ہے تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے یہی وجہ ہے کہ مجبور ہو کہ ازاد کشمیر میں آپ پیسہ کی بنیاد پہ سدود کی بنیاد پہ اپنے حکومت کھرے کرنے کی کوشش کروئی ہیں مگر پورا پاکستان میں آپ اس طرح سے نہیں چل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی کراچی سے لے کے کشمیر تک پاکستان پیپلز پارٹی سلیکٹن حکومت کو غربت بے روزگاری اور گائی کا ذمہ دار حکمرانوں کو بگائیں گے اور ایک ایسا عوامی حکومت لے کر آئیں گے جو عام کے مسائل حل کر سکے جو عام آدمی کے لیے سفید پوش طبقہ کے لیے مہدت کشم دور کستان کے لیے ایک معاشی پالس کی لے کر آ سکے نہ کہ آپ کی طرح جو امیروں کے لیے اپنی معاشی پالس اس میں ریٹیف سلواتے ہیں اور عام آدمی کے لیے تکلیف سلواتا ہے ہاں جس طریقے سے آزاد کشمیر وہ سیاسی انتقام استعمال کر کے میرے جیالوں کو تنگ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم خبردار کہتے ہیں پاکستان پیسل پارٹی یہ بالکل بردار دے گرے ہیں کہ اس طرف مقبوتہ کشمیر میں موڈی تشدد کرے سیاسی انتقام کرے اپنی سیاسی مخالف اور پھر اس طرف آپ کی حکومت جو ہے وہ جالی کیسز بنائے قتل کے مقدمے بنائے اور میرے جیالے کو پکننے کے کوشش کریں یہ پیس پارٹی بالکل بردارش نہیں کریں گے دیکھیں یہ ہے میں پھر سے جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میری ساری کرکٹ اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے جو ملک میں کرکٹ کھیلو اس کا اپنا امپائر ہوتا تھا تو جو ٹیم ہارتی تھی وہ زیادہ تر کہتی تھی دان لی ہوئی ہے اور ہو بھی سکتی ہے ہوتی بھی تھی کئی دفعہ جو ہارتا تھا اس کو بھانا مل جاتا تھا کیونکہ جب ملک سے باہر جاتے تھے کہ اگر مضبوط ٹیم کس خلاف کھیلنا ہو تو آپ کہتے تھے ہم جیتے ہیں کیسے وہاں تو امپائر ان کے اپنے ہیں اور پاکستان کبھی ہندوستان میں نہیں جیتا تھا ہندوستان کبھی پاکستان میں نہیں جیتا تھا ہمارے اپنے اپنے امپائر تھے اور مجھے اس چیز کا بڑا فخر ہے کہ میں واحد وہ کیپٹن ہوں جو ٹیم لے کے گیا ہندوستان اور ان کے امپائروں کے باوجود ہم جیت کے آئے تو وہ کبھی ان دنوں میں ناممکن ہوتا تھا تو اس لیے ہم نے پھر کیمپین کی نیوٹرل امپائز کے لیے اور میں نے وہ کیمپین لیڈ کی اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں نیوٹرل امپائز لے کے آیا انیس سو چھاسی میں اور اس کے علاوہ ہم نے پھر ٹیکنالوجی کا کاک استعمال کرے تو اب ان دونوں کی وجہ سے آج کرکٹ میں جو ہارتا ہے وہ ہار مان جاتا ہے ہمارے زمانے میں ہار ریپوں کہتے تھے یہ امپائروں نے ہارا دیا اب یہی ہو گیا پاکستان میں پہلی دفعہ ایک گورنمنٹ آئی ہے جس نے کہا ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اب یہ الیکٹرل سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ سب مان جائیں ہار جیت کو یہ پہلی گورنمنٹ ہے ہماری نہیں تو جو گورنمنٹ میں آتا ہے وہ کبھی چینج نہیں کرتا وہ کیوں نہیں چینج کرتا کیونکہ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں تو آپ سمجھتے ہیں عملہ آپ کا نیچے لگا ہوتا ہے سارا آپ الیکشن کمیشنر بھی آپ گورنمنٹ کی مرضی سے آتا ہے الیکشن کمیشن بھی وہی ہوتی ہے تو وہ گورنمنٹ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں تو ہم الیکشن جیت سکتے ہیں تو وہ چینج نہیں کرتے ہیں ہماری پہلی گورنمنٹ آئی ہے جس نے ہم نے پوری کوشش کر کے منت کر کے دیکھا کہ کیسے ہمارا الیکٹرل سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے اور ہم ایک نتیجے پہ آئے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز ہم لے کے آئے اس سے ہوگا جتنے بھی ہمارے مسئلے سب ختم ہو جاتے ہیں ہمارے مسئلے شروع ہوتے ہیں ووٹنگ کے بعد اور جب تک ریزالٹ آتا ہے اس کے بیچ میں سارے دھاندلی جو کہ بیگز کھل جاتے ہیں وہ ڈبل سٹیم کر دیتے ہیں وہ فارم فورٹین نہیں بڑھتا یعنی ساری چیزیں وہاں اگر الیکٹرونک ووٹنگ مشینز آ جائیں تو جیسی الیکشن ختم ہوتا ریزالٹ آ جاتا ہے تو اب اتنی محنت سے ہم نے کام کیا ہے ایک سال سے ہم لگے ہوئے اپوزیشن کو کہنا کہ یہ ہمارا سسٹم ہے ہمارے ساتھ مل کے ریفارمز کرو ایک سال سے وہ ہمیں ٹائم ہی نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں الیکٹرونک کو نہ خوچ کوئی تجویز دیتے ہیں نہ ہماری مانتے ہیں اب ازاد کشمیر کا الیکشن ان کے امپائرز ان کی سٹنگ گورنمنٹ یہاں تو کیر ٹیکر گورنمنٹ کرتی ہے سٹنگ گورنمنٹ نون لیکی نے الیکشن کروایا سارا عاملہ ان کا پولیس انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ساری جگہ الیکشن کمیشن ان کی مرضی کی جو سیریر میمبر الیکشن کمیشن کا نون کے وزیر آزم کا ہمزلف تھا تو پھر دھاندلی کیسے ہو گئی دھاندلی تو جب تک الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ نہیں ملتی دھاندلی نہیں ہو سکتی تو اور وہ پھر سیالکوٹ کا الیکشن ہو گیا اب وہ بھی ہار گئے ہیں اور وہ ان کا گڑھ تھا دھاندلی کے ازامات نے وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھا ہے یہ فاد چوہ دی رمائنڈ کر رہے ہیں کہ دھاندلی کے ازامات ازاد کشمیر میں کدھر سے لگائے گئے وزیر آزم نے بیٹھ کے وزیر آزم ہاؤس سے لگائے ہیں تو یہ ایسی بھی دھاندلی کبھی نہیں دیکھی تھی کہ وزیر آزم بھی آپ کا عملہ بھی آپ کا تو وہ اس کا حل ایک ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور اس کے اوپر ہم نے پورا ابزور لگا دیا ہے ہم نے اس کے اوپر اپنی ہماری جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری انہوں نے ڈیولپ بھی کر دیا ہے ہم سارے میڈیا کو دکھا رہے ہیں ہم بلکہ چاہتے ہیں کہ سارے جو میڈیا کے الیکشنز ہیں جو بارز کی الیکشنز ہیں سارے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز سے کروائیں اور انشاءاللہ یہ پھر یعنی آپ قوم سب سمجھے گی کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ سارے مسئلے جو دھاندلی کے ہیں وہ ختم ہوئے جب امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے دھاندلی سے ہر آیا گیا ہے تو وہ کیوں نہیں کیوں نہیں ثابت کر سکا دھاندلی کیونکہ وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تھی اس کے اوپر وہ ثابت ہی نہیں کر سکا کیونکہ جدر بھی وہ گیا انہوں نے سارے ریزل دکھا دیئے اور وہی اس کا حال ہے پاکستان میں